ایران نے ایک اکٹوبر کی رات اچانک سے اسرائیل پر بیلیسٹرک مسائلوں سے حملہ کر دیا یہی نہیں ایران نے صرف مسائل حملہ ہی نہیں کیا بلکہ حملے سے کچھ منٹ پہلے اسرائیل کی رازدانی تیل آویو میں مارش شوٹنگ کو بھی انجام دیا گیا ایران یہی نے رکا حملے کے بعد ایرانی راشپتی نے اسرائیل اور نیتینہہو کو خلی چتاب نہیں دی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ بول جائیں گے تو ان کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا ایران نے اسرائیل کی اور سو سے زیادہ بیلیسٹرک مسائلوں سے حملہ کر دیا اس سے کچھ ہی دیر پہلے تیل آویو میں دو لوگوں نے مارش شوٹنگ کر کے قریب بارہ لوگوں کو گمبھی روپ سے گھائل کر دیا وہیں اس گولی باری میں ساتھ کی موت ہو چکی ہے حالانکہ سرکشہ بلو نے دونوں حملہ وروں کو مار گرائیا اس کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل میں ایر سائرن بجنے لگے پوری رات لوگوں نے بوم شیلٹر میں گزاری کیونکہ ایران نے سو سے زیادہ بیلیسٹرک مسائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق کچھ لوگ تو اپنے فون پر ایپس کے ذریعے راکٹ حملے کے الرٹ پر نگرانی بھی رکھ رہے تھے اس بیچ ایرانی گارڈز نے دھمکی دیا کہ اگر اسرائیل نے ان مسائلوں کا جواب دیا تو ایران اب کی بار کچلنے والا حملہ کرے گا یہی نے ایران کے راشپتی مرسود پیجشکیان نے ایران کے اس حملے کا بچاؤ بھی کیا ہے اور حملے کو زائنسٹ آکرمکتہ کے خلاف جوابی کاروائی بتایا ہے ساتھی انہوں نے اسرائیل کو ایران کے ساتھ سنگرش میں شامل نہیں ہونے کی کھولی چیتابنی بھی دیتی ہے ایران کے راشپتی مرسود پیجشکیان نے ایکس پر پوست کرتے ہوئے لکھا ایران نے وید ادھکاروں کے ساتھ ایرانی علاقے کی شانتی اور سرکشہ سنشت کرنے کے لیے نرنائک پرتکریہ دی ہے یہ حملہ ایران کے ہیتو اور ناغرکوگی سرکشہ کے لیے ہے انہوں نے اسرائیل کے پردانمندری بینجمی نیتناہو کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پردانمندری کو یہ جاننا چاہیے کہ ایران یود کا پکشدھر نہیں ہے لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے لڑے گا راشپتی مسود پیجشکیان نے آگے اسرائیل کو چیتابنی بھی دیتے ہوئے لکھا ایک اکٹوبر کا حملہ ایران کی شمتاؤں کی ایک جھلک تھی ایران کے ساتھ سنگھرش میں شامل نہ ہو وہیں اسرائیل کے سہیوگی دیشوں نے ایران کے مسائل حملے کی کڑی نندہ کی ہے فرانس کے راشپتی ایمانویل میکرون نے کہا کہ اسرائیل کی سرکشہ کے لیے اپنی پرتی پردتہ دکھاتے ہوئے فرانس کی سینہ کو میڈل ایسٹ میں جمع کیا گیا ہے برٹین کے پردانمندری کیا سٹاربر نے اسرائیلی پردانمندری بینجامی نتناہو سے فون پر بات کی ہے اور کڑے شبدوں میں اس حملے کی نندہ کی ہے برٹیش پردانمندری نے داؤننگ سٹریٹ میں کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ آکرمکتہ کے سامنے انہیں اپنی رکشہ کرنے کا پورا حق ہے یعنی ایک طرح سے برٹین نے اسرائیل کو مون سہمتی دے دی ہے اس حملے کا جواب دینے کے لیے اور ایران کو ہزباللہ جیسے اپنے سمرتھت ملیشیا گھٹو کے ساتھ مل کر ان حملوں کو بند کرنا ہوگا ایسا برٹین کے پردانمندری نے کہا ہے اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا کے پردانمندری انتھنی الوینیز نے ایران کے مسائل حملے کو خطرناک بتایا ہے اور چیتابنی بھی دی ہے کہ اگر آگے یہ سنگرش بڑھا تو یہ ناغری کو کوئی خطرے میں ڈال دے گا وہیں امریکہ کے رکشہ منتری لائٹ آسٹن نے ایران کے اس حملے کی نندہ کی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کے اس حملے کا اسرائیل کس طرح سے جواب دیتا ہے اور اس سے پوری دنیا پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے خیر اس قبر میں اتنا ہی جو بھی اپریٹس ہوں گے آپ تک لاتے رہیں گے دیکھتے رہے ایوی پی لائیو میرا نام میں آئیو تانے بات تو چھتیس برادریوں کی سرکار بنے کی رام رام who will have the last laugh will it be Nayap Singh Saini of BJP اور Dhupinder Singh Hudda from Congress will turn the tables this time get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real time updates in your language and your preferred platform only on ABP live election center سا ہی information ها ریلیکشن